اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم ناظر اکرام آپ نے ویڈیو کا کچھ حصہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ تاجب میں تو ضرور ہی پڑ گئے ہوں گے ناظر اکرام چلیں اس اسٹوری کو مزید ہم بسکس کرتے ہیں ناظر اکرام ہم اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا جس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا قربان جائے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی تعلیمات پر اور اللہ تبارک وطالعہ کے بھیجے ہوئے قرآن پر ناظر اکرام یہ کہانی ایک انڈین عورت کی ہے جس کا کہنا ہے کہ مجھے اس بیل سے بہت پیار ہو چکا ہے اور میں اپنے شہر سے طلاق کرنا چاہتی ہوں جس کا بات یہ عورت اپنے گھر والوں سے کہتی ہے مجھے میرے شہر سے طلاق چاہیے اور میں اس بیل سے پیار کرتی ہوں میری شادی اس بیل سے کرا دی جائے یہ بیل میری اس شہر سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے ناظر اکرام اس لیو سٹوری کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے دروازے پر ملنے آتا ہو روز روز کی ملاقات کے بعد یہ ملاقات پیار میں بدل جاتی ہے تو یہ معاملہ کچھ اسی طرح سے ہی ہوا ہے یہ بیل روزانہ اس کے گھر کے آگے آیا کرتا تھا یہ عورت اسے کھانا دیا کرتی تھی کھانا دیتے دیتے اس عورت اور بیل کے درمیان ملاقات کب محبت میں بدل گئی ان دونوں کو معلوم ہی نہ چلا اس ویڈیو کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم راہ حق پر ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے چلے ناظر کر اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں مہاراشٹر کے گھڑ چرولی سے دماغ کو چکرہ دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک مہیلا سانڈ کے پریم میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اب تو وہ پرکرتی اور سماج کے نیموں کو توڑنے پر اتار ہو چکی ہے اس کا کہنا ہے کہ جو خوبیاں اسے اس سانڈ میں دکھی وہ اسے اس کے پتی میں کبھی نہیں دکھی یہ مہیلا اور سانڈ کی پریم کہانی بڑھ ہی دلچسپ ہے ماملہ مہاراشٹر کے گھڑ چرولی کا ہے جہاں ایک اوارہ سانڈ مہیلا کے گھر کے گیٹ پر ہر روز روٹی کی تلاش میں آتا تھا مہیلا اسے روز روٹی کھلاتی تھی اب یہ روٹی کا سلسلہ کب پیار اور محبت میں تبدیل ہو گیا یہ تو وہی جانے مہیلا کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جتنی سانڈ اس کی فکر کرتا ہے جتنی اس کی بات سنتا ہے اس کا پتی کبھی نہیں سنتا بس اسی خوبی پر فدہ ہو کر چھتیس سال کی مہیلا اس سانڈ کو منہی من اپنا پتی ماننے لگی صرف اترائی نہیں اس پریم کہانی میں اور بھی دماغ ہلا دینے والا تتھے ہیں مہیلا کے مطابق سانڈ بھی اپنے دل کی بات اس سے ہی کرتا ہے اب وہ سمجھ کیسے پاتی ہے یہ تو وہی جانے کیونکہ وہ کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی پیار لفظوں میں کہا صرف یہی نہیں مہیلا کے مطابق سانڈ بھی اس سے اپنی محبت کی بات کرتا ہے اور اب وہ روزگار کی تلاش میں ہے جس سے پیسہ کما کر وہ مہیلا اور خود کا پالن پوشن کر سکی مہیلا نے اپنے پتی سے اس کے میڈیکل سٹور کا ایک حصہ ان کے پریمی یعنی کی سانڈ کو دینے کی بات کری جس کے بعد وہ سانڈ سے دھوم دام سے شادی بھی کرے گی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مہیلا کے اس پریم کہانی میں ان کا پتی بھی جس کا کہہنا ہے کہ وہ اپنی پتنی کو خوش رکھنے کے لیے میڈیکل سٹور کا ایک حصہ سانڈ کے نام کرنے کو تیار ہے اور اپنی پتنی کی سانڈ سے شادی بھی خوشی خوشی کروائے گا بتائیے دیکھا ہے ایسا پتی کبھی آپ نے یہاں تک کہی جب پتنی نے سانڈ سے اپنی پہلی اولاد ہونے کی بات کہی تو اس میں بھی پتی دیو کو کوئی آپتی نہیں ہے بلکہ وہ خوش ہے ناظر کرم آپ نے تو سنا ہوگا کہ پیار اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا اندھا نہیں ہوتا یہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا